سبق زیور کا ڈبا گیارمی جماعت سوال نمبر سات الفاظ اور تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے صلاح مشورہ رائے تدبیر ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے صلاح مشورہ لے لینا چاہیے خستہ حال پریشان حال بدحال رمضان میں خستہ حال مسکین بھیت مانگنے سڑکوں پر آ جاتے ہیں اڑا لینا چرا لینا غائب کر دینا بھرے بازار میں چھول نے میری جیب سے پرس اڑا لیا کارستانی چالا کی ہوشیاری شرارت میرا چشمہ توڑنے میں میرے چھوٹے بھائی کی کارستانی معلوم ہوتی ہے دور دھوک کوشش بہنت قائد اعظم نے بہت قائد اعظم نے بہت دور دھوک کے بعد الحیدہ وطن حاصل کیا لحاظ عدب حیاء خیال مربت بزرگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے عدب و لحاظ کا خیال رکھنا چاہیے جواب دہی ذمہ داری پیروی مرنے کے بعد ہر شخص کو اپنے آمال کی جواب دہی کرنا ہوگی دھوم دھام زور و شور میرے بھائی جان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی ضمیر دل میں اچھائی اور ورائی کے درمیان خیال آنا برے اور غلط کاموں پر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے گل کھلنا پھول کھلنا یا عجیب بات کا پتہ چلنا بری تربیت اور غلط ماحول ملنے کے بعد اولاد کوئی نہ کوئی گل کھلاتی ہے سبق بابا نور گیارویں جماعت سوال نمبر سات دل کے الفاظ و تراکیب اور محاوری جملوں میں استعمال کیجئے اجنبیت بیگانگی غیریت اپنے وطن سے دور رہ کر غیر میں مجھے لوگوں سے اجنبیت کا احساس ہوتا ہے پک ڈنڈی پیدل چلنے کا تنگ راستہ گاؤں میں پیدل چلنے والوں کے لیے پک ڈنڈیاں ہوتی ہیں جو کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہیں دامن بچانا الگ رہنا لا تعلقی ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے گناہ کے کاموں سے اپنا دامن بچانا چاہیے زخم سہلانا غم کم کرنا سہلا متاثرین کہ غم زدہ و دکھ میں گھری لوگوں کی مدد کر کے ہم ان کی زخم سہلا سکتے ہیں دم بخود ساکت چکچا جنگل میں شکاری اچانک شیر کو اپنے سامنے دیکھ کر دم بخود رہ گیا رنگ فق ہو جانا چہرے کا رنگ اڑ جانا حیران پریشان ہونا چوری پکڑے جانے پر نوکر کی چہرے کا رنگ فق ہو گیا چاہرے کا رنگ